بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم پنجاب حکومت کے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے نوٹفیکیشن کے اجراء پر بات کریں گے کہ یہ نوٹفیکیشن کب جاری ہوگا اور ساتھ ساتھ پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ پر بھی بات کریں گے کہ یہ کب جاری ہوگی ناظرین گرامی حکومت پنجاب نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور سکیل ریوائز کرنے کا اعلان کیا تھا بجٹ میں اور ساتھ پینشن میں بھی اضافے کا اعلان کیا تھا بجٹ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے لیکن تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا نوٹفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ملازمین میں ایک بیچینی سی پائی جاری ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو توقع تھی کہ نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد یکم اگست کو جو تنخواہ اور پینشن ملنی تھی وہ بڑی جو ہے وہ ملے گی اضافہ شدہ کیونکہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے بلکہ حکومت پاکستان کے ایک ادارہ ہے بیرو آف سٹیٹسٹکس اس نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں افراد زرجہ مہنگائی کی شراط تیتیس فیصد رہی جبکہ اس کے مقابلے میں تنخواہیں اور پینشن ابھی تک سابقا چل رہی ہیں یعنی جو تنخواہ اور پینشن دو ہزار اکیس میں ملازمین اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین لے رہے تھے وہی اب بھی لے رہے ہیں جبکہ مہگائی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے تو ان حالات میں جس طرح ایک سرکاری ملازم اور ایک پینشنر غریب پینشنر گزارا کر رہا ہے یہ وہی جانتا ہے ٹھنڈے کمروں میں ہم عوام کے ٹیکسز پر ایسی چلا کر اور دوسری مرات کا مزہ لینے والے سیاستدانوں حکومتی نمائندوں اور بیروکریسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ غریب اس ملک میں کس طرح گزارا کر رہا ہے اور پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشنل الالاؤنس جس کو پنجاب میں سپیشل الالاؤنس کا نام دیا گیا تھا اور یہ یکم مارچ دو ہزار بائیس سے دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس کا بھی ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی سمری وزیرعالہ سیکریٹیٹ میں موجود ہے سمری کے منظوری کے بعد پندرہ فیصد تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس کا بھی جاری ہوگا تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہوگا لیکن جب سمری یہ منظور ہوگی اور اس کے بعد منظوری کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے باقیدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کرے گا آج انیس جولائی یا کل مرخواہ بیس جولائی تک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تو امید ہے کہ یکم اگست کو جو تنخواہ اور پینشن ملے گی وہ اضافہ شدہ ملے گی اور اس میں سپیشل الالاؤنس کے بقایجات بھی شامل ہوگے لیکن سیاسی جو بھی یقینی ہے پولیٹیکل اس کے بعدل منٹلا رہے ہیں پنجاب میں بائیس جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اگر آج یا کل نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن پھر معاملہ ذرا ڈیلے ہو جائے گا اگر یہ آج یا کل جاری نہ ہو سکا کیونکہ بظاہر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور اگر یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کابینہ بننے میں کم از کم ایک ہفتہ لگے گا اور اگست کے پہلے ہفتے میں کہیں جا کر یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تو جاری ہوگا اور پھر یکم ستمبر دو ہزار بائیس کو جو تنخواہ اور پینشن ملے گی وہ اضافہ شدہ ہوگی لیکن اس میں پینشنرز کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ یکم اپریل دو ہزار بائیس سے پینشن میں دس فیصد اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور مزید پانچ فیصد اضافہ کا نوٹیفکیشن ابھی آنا باقی ہے اور اگر پانچ فیصد مزید جو اضافہ ہے اس کا نوٹیفکیشن بروقت جاری نہیں ہوتا تو کم از کم یکم اگست کو پینشنرز کو جو پینشن ملے گی وہ دس فیصد اضافہ شدہ ہوگی اور اس میں بقایاجات بھی یقین انشاء ملوں گے اب بات کرتے ہیں پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے پینشن کے نظام میں اصلاحات لانے اور تنخواہوں میں جو موجود تفریق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پی اینڈ پینشن کمیشن تشکیل دیا تھا جو تقریباً دو تین سال کام کرتا رہا تیس جون دوہزار بائیس کو پی اینڈ پینشن کمیشن نے اپنی فائنل ریپورٹ جو ہے حتمی سفارشات کے ساتھ حکومت کو پیش کر دی ہے پی اینڈ پینشن کی پی اینڈ پینشن موجود ہیں جو اس ریپورٹ کو پبلک جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا رحمان باجوہ صاحب ہیں چیف کوارڈینیٹر اگیگا آہ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت کو اکتیس جولائی دوہزار بائیس تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اکتیس تاریخ تک پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ پبلک کی جائے بصورت دیگر یکم اگست کے بعد اگیگا اگلا اپنا لاحے عمل اس کا اعلان کرے گی تو یہ تھی ناظرین کرام یہ تازہ ترین ریپورٹ تازہ ترین صورتحال پنجاب میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی نوٹیفکیشن اور پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں